بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گلوبل سپیکس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی ختمت پر حاضر ہیں فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے نہ تو ہاتھ تھے اور نہ ہی پاؤں لیکن اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر ہاتھ پاؤں نہ بھی ہو مزور بھی ہو تو دنیا میں کس طرح کامیاب ہوا جا سکتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل گلوبل سپیکس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور انفرومیٹر ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ہاں فرنس جب وہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے دیکھ کر مو پھیر لیا کیونکہ نہ وہ صرف دنوں ہاتھوں پاؤں سے مرہوم تھا بلکہ سیرے سے اس کی ٹانگیں اور بازوں مجود ہی نہیں تھے اور اس وقت اس کی عمر سنتی سال ہے سوچئے اس نے پچھلے سنتی برس بغیر ٹانگوں بازوں بغیر ہاتھ پاؤں کے کیسے گزارے ہوں گے اور آج وہ کس حالت میں ہوگا اگر آپ سٹیلیا میں پیدا ہونے والے اس شخص کی زندگی کیوں کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کے سارے گلوے شکوے تمام بہانے سب شکایتیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی اور میری طرح آپ کا سر بھی شرم سے جھک جائے گا کیونکہ وہ اپنے آدھے ادھور جسم کے باوجود ایک مکمل اور برپور زندگی جی رہا ہے کروڑوں بجی آنکھوں میں امید کی روشنی میوس دلوں میں جوش کی آگ بڑھکا رہا ہے یہ سات کتابوں کا مصنف ہے اور اس کی اکثر کتابیں نیو یارک بیس سیلر فیست کا حصہ بن چکی ہیں اس کی کتابوں کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا ہے کہ یہ کتاب دنیا کی چاری سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں وہ ایک موٹیشنل سپیکر بھی ہے اور ٹی ای ڈی سمیت ہر قسم کے قابل ذکر فورم پر اپنی گفتگو کی ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکا ہے اس کے موں سے نکلنے والے ہر الفاظ امید اور زندگی سے برپور ہوتا ہے اور اپنی تقریری سرگرمیوں کے سلسلے میں وہ آدھی سے زیادہ دنیا بھی گھوم چکا ہے اس نے دوزار پانچ میں لائف ویڈ آڈ لامز اور دوزار ساتھ میں ایلٹیچوڈ ایز آ ایلٹیچوڈ کے نام سے ٹریلنگ کے ادارے بنائیں جہاں وہ کاربواری اداروں افراد اور دنیا کی مختلف حکومتوں کے اہلکاروں کو کامیابی کے گرس کھاتے ہیں اس کا میڈیا سے بھی گہرا تعلق ہے ہر قابل ذکر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے لاکھوں فارورس موجود ہیں جنہیں وہ اپنی گفتگو ویڈیوز اور تحریروں کے ذریعے بہتر اور خوشحال زندگی جینے کی ترغیب دیتا رہتا ہے سی این این بی بی سی اور سی این بی سی سمیت دنیا بار کے موت بر ترین ٹی وی چینلز اس کے انٹرویو نشر کرتے رہتے ہیں اس شخص نے محبت کی شادی بھی کی اس کی بی بی ایک خوبصورت اسٹریلوی مارڈل ہے ان دونوں کے چار ہستے کھیلتے خوبصورت بچے ہیں یہ اپنے خوبصورت بی وی اور بچوں کے ساتھ کیلیفورنیا امریکہ میں اپنے عالی شانگر میں اپنی منپسان زندگی جی رہا ہے جینس دوستو اس شخص کا نام ہے نیکلی جوز جو اپنے پورے جسم کے ساتھ اپنی ادوری زندگی سے تنگ آنے لگیں تو آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیں تو آپ کو اپنے ادوری جسم کے ساتھ پوری زندگی آپ کو جینے کا ہنر اور حوصلہ عطا کرے گی امید ہے کہ آپ کو جو چھوٹی سی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل گلوبل سپیکس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور انفیمیٹر ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقی